ہماس اور اسرائیلی افواج میں جنگ جاری ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیلی فوج نے فضائی کے ساتھ ساتھ زمینی کاروائی بھی شروع کر دی ہے تو ہماس بھی پیچھے نہیں رہا اور اسرائیلی فوج کے حملوں کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اسرائیلی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شمالی غزہ میں لڑائی کے دوران ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا ہے یوں غزہ میں زمینی کاروائی کے ابتدا سے اب تک ہماس کے حملوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد سترہ ہو گئی ہے غزہ میں اسرائیلی حملوں میں سات اکتوبرتہ کی ارغمال بنائے گئے اسرائیلی شہریوں کی ہلاکتوں کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں ہماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے کہا ہے کہ جنوبی اسرائیل سے اغوا کیے گئے ارغمالیوں میں سے سات افراد منگل کو غزہ میں جبالیہ پناگوزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں ہلاک ہوئے اسرائیل کی جارت سے شمالی غزہ پر حملوں اور شہریوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی فوج نے شہریوں کو شمالی غزہ سے انخلاقی متعدد ہدایات کی جس کے بعد غزہ کے لاکو شہری اسپٹی کے جنوب میں منتقل ہو چکے ہیں لیکن جنوبی غزہ میں بھی اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے اقوام متحدہ اور دیگر امدادی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں کوئی بھی جگہ عام شہریوں کے لیے محفوظ نہیں ہے مصر جانے والی رفا کروسنگ تین ہفتوں سے زائد عرصے میں پہلی بار عام شہریوں کے لیے کھلنے کے بعد چار سو سے زائد افراد غزہ چھوڑ چکے ہیں فلسطینی حکام نے کہا ہے کہ اب تک 335 غیر ملکی پاسپورٹ رکھنے والے اور 76 زخمی غزہ چھوڑنے میں کامیاب ہو چکے ہیں غزہ چھوڑنے والوں میں برطانوی اور امریکی شہری بھی شامل ہیں جو علاقے سے باہر نکلے ہیں فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 7 اکتوبر سے اب تک غزہ کی پٹی میں 8796 افراد جانباہک ہو چکے ہیں غزہ پر حملوں کی وجہ سے اسرائیل کو دنیا بھر میں مضمت کا سامنا ہے بولیویا نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا ہے یوں بولیویا پہلا لاتینی امریکی ملک بن گیا ہے جس نے غزہ کی پٹی میں اپنی فوجی کاروائی پر اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ لیے ہیں اس سے پہلے روس چین ایران اور ترکیہ کی جانب سے بھی اسرائیل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے روس اور چین نے کہا ہے کہ خطے میں جاری کشیدگی تیسری عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے اسرائیل اور ہماس کے درمیان جاری تنازے میں شدت کے دوران چین کے جانب سے سالزی کی ایک غیر متوقع پیشرفت بھی سامنے آئی ہے لیکن مبصرین نے کہا ہے کہ چین جو کردار ادا کرنے کا خواہا ہے اس میں اسے محدود کامیابی ہی مل سکتی ہے چین کے اعلیٰ سفارتکار وانگی نے مستقبل میں بڑی علاقائی جنگ کے خدشے کے درمیان واشنگچن میں حکام کے ساتھ تنازے پر بات چیت کی ہے جبکہ امریکہ نے اہد کیا ہے کہ وہ چین کے ساتھ مل کر اس تنازے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے گا نریہ سنا چین کے مشرق وستہ میں خصوصی ایلچی زائے جون عرب رہنماوں سے ملاقات کے لیے اس خطے کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں جبکہ مسٹر وانگ نے اپنے اسرائیلی اور فلسطینی ہم منصبوں سے بات کی ہے یہ ملاقاتیں اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں جنگبندی کے معاملے میں سب سے زیادہ اہم اجلاسوں میں ایک رہی ہیں ایسے میں چین سے یہ امیدیں ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کا استعمال کر سکتا ہے تاکہ جنگی صورتحال میں کمی لائے جا سکے خیال رہے کہ ایران کو غزہ میں حماس اور لبنان میں حزباللہ کا حمایتی کہا جاتا ہے فانانشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے وظاہر مسٹر وانگ سے کہا ہے کہ وہ ایرانیوں پر زور دیں کہ وہ پرسکون رہیں ادھر غزہ کا پوری دنیا سے رابطہ منقطع ہے غزہ کی سب سے بڑے چارک مینکیشن کمپنی پال ٹیل نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں انٹرنیٹ سرویسز مکمل طور پر موطل ہو گئی ہیں اور رابطے کے تمام ذرائع کٹ گئے ہیں کمپنی نے کہا ہے کہ جو رابطہ نظام پہلے بحال کیا گیا تھا وہ دوبارہ منقطع ہو گیا ہے فلسطینی ہلال احمد نے کہا ہے کہ غزہ میں اس کی ٹیموں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور انہیں خدشہ ہے کہ ان کی ٹیمیں ایمیجنسی طبی سہولیات دینے کے قابل نہیں رہیں جبکہ پوری دنیا میں رہنے والے فلسطینیوں کے لیے غزہ میں اپنے پیاروں سے رابطہ کرنا مشکل ہو گیا ہے اور ان میں پریشانی بڑھتی جا رہی ہے موسیقی